قانون کے مطابق چلوں میں اپنا ٹیکس دوں میں آزاد ہوں کوئی پولیس والا آپ کو پکڑ کے رات کے آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کی گھر نہیں توڑیں یا آپ کو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے کسی کی جورت نہیں کیونکہ وہاں کا انصاف کا نظام ہے وہ میری حفاظت کرتا ہے کیونکہ میں پھر ایک شہری بن جاتا ہے میں شہری اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں قانون پہ چلتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں ریاست مجھے آزاد کر دیتی ہے یہی مدینہ کی ریاست پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کیا انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا کیونکہ وہی عرب تھے حیثیتی ان کی کوئی نہیں تھی دو سپر پارز ایک دونوں طرف تھی پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا تو دو سپر پارز میں جو لوگ جن کی حیثیتی چھوٹے کبیلوں میں بٹے ہوئے تھے وہ دنیا کی تاریخ کے ساتھ سے بڑا موجزہ کیا ہے تو کوئی دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں یہ ڈیٹس یاد رکھ لو کیونکہ تاریخ کی اندر میں لکھی ہوئی ہے ڈیٹس چھے سو پچیس جنگے بدر تین سو تیرہ لڑنے والے گیارہ سال کے بعد چھے سو چھتیس یاربک کی جنگ ہوتی ہے اور رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹے ٹیک دیتا ہے خالب مرید کے سامنے پینتیس ہزار مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک لاکھ پوہ دھتے ہیں اور اس سے اگلے ساتھ پرشن ایمپائر گھٹے ٹیک دیتا ہے وہ گر جاتا ہے کتسیہ میں یہ ہسٹوریٹل فیکٹ ہے تو کیا ہوگا ہے وہ ہی لوگ تھے دنیا کے سب عظیم سب بڑے عظیم نیڈلوں کو ازاد کرنی ہیں انصاف دیکھیں اور اندھونی ازادی آگئی لا الہ الا اللہ سے یہ کوئی نہیں ہے خدا سوال اللہ کا یہ انسان کی ازادی کا دعوی ہے کیونکہ یہ ازاد انسان ہوتے ہیں وہ ہی پھر امامت کرتے ہیں دنیا کی غلام توچھے غلام بنتے ہیں صرف اور ازادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور ڈالا ہوا ہے کہ جو انسان اپنی ازادی کی جد و جہد میں اپنی جان کھوتا اس کا شہید کا رتبہ دے دیا اس کو سب سے بڑا رتبہ ہے پہلے عمروں کے پاس شہید کا وہ ازادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا ہے کیوں اللہ چاہتا ہے کہ آپ ازاد ہوں کیونکہ آپ اشرف وقل انخلوقات بنی تب ستے ہیں جب آپ ازاد ہوں انسان کو انسان کی غلامی سے ختم کر گیا کیونکہ اور آج ہے انسان ہمیں انسان کی غلامی کروا رہا ہے کہ تم اگر اگر تم یہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہو گے کہ جی مجھے اپنی فوج سے بڑا پیار ہے اور میں آنو میں کوئی بڑی مضمت کرتا ہوں اور میں اس لیے تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو آپ ازاد نہیں ہو سکتے آپ کے اوپر پھینٹا پڑے گا کیسز ہو جائیں گے آپ کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا آپ کے اوپر دہشت کر دیگے کیس ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے یہ تین جملے کہہ دیئے سب پر معاف ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انسانوں کی غلامی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ کہیں بھی دنیا کی جمعوریت میں کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو گھر توڑ دیئے اگر وہ نہیں مل رہا تو ان کی بہن کے بچے ادھر انہوں نے ایکشن لے گیا ان کے پر تو یہ جو یعنی یہ ہو رہے گی یہ صرف غلام معاشروں میں ہوتا ہے فرال ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کے پر دہشت کھنا رہا ہے دس ہزار لوگ پکڑ گئے جی اس کے پر بھی ہے اب جی امران خان کو جیل میں ڈال دے نہیں یہ سارا دہشت ہے غاف کی غلامی ہے شرک ہے یہ یعنی شرک ہے آپ یہ نہیں صرف موتیوں کو پوجہ سے اللہ نے منع نہیں کیا کوئی چیز جو رائے حق کے سامنے آتی ہے جو آپ کو رائے حق سے ہٹاتی ہے خوف نالج پیسہ میں یعنی اپنی میں کی بھی بہت پوجہ کرتے ہیں لوگ جو بھی وہ کرتا ہے میری نظر میں وہ شرک ہے اور وہ انسان کو جو چیز انسان کو انسان کی غلامی کرواتی ہے وہ گری نظر میں شرک ہے اس لیے آزادی اتنا زیادہ زور ہے اس لیے ہمارے جو آپ علامہ اقبال کی ساری یعنی اگر آپ نے سمجھنا ہے نہ کہ آزادی کا کیا یعنی صحیح معنی میں جس نے غلام مسلمانوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی اپنی شاعری سے تو علامہ اقبال کرنا کہ یہ اس کے پورا فلسفہ اس میں ہے اے تاریلا ہوتی اس رس سے موت اچھی ہے جس رس سے آپ یہ پرواز میں کتائیے اب اس کے کیا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کو روکتی ہے اوپر پرواز کرنے میں موسیقی موسیقی